پرویز مشرف کی عدالت سے مسلسل غیر حاضری غداری کیس میں جسٹس میاں مذر عالم کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا جسٹس مذر عالم نے رمارکس دیئے کہ استخاذہ کا کام مکمل ہونے کے بعد ملزم کا زیرے دفعہ 342 کا بیان ریکارڈ کرنا ضروری ہے اب ملزم عدالت کے روبرو نہیں ہے عدم حاضری میں ملزم کا بیان ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے عدالت پرویز مشرف کو مفروض قرار دے چکی ہے اب ان کی جائدات ضبط کرنے کا حکم دیا جائے گا جس پر عدالت نے سابق صدر کے ملک بھر میں جائدات ضبط کرنے اور بینک اکاؤنٹس منجمیت کرنے کا حکم دے دیا فیصلے پر کسی کو اتراز ہو تو وہ اس کے خلاف عدالت سے روجو کر سکتا ہے مقدمے کی مزید سماعت پرویز مشرف کی گرفتاری یا خود کو قانون کے ثبت کرنے کے بعد ہوگی اس موقعہ وزارت داخلہ نے سابق صدر کی جائدات سے متعلق رپورٹ پیش کی جائدات کی تفصیل ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے حاصل کردہ معلومات پر مبنی ہے تفصیلات میں ایک سو ستر تولے سونا بینک اکاؤنٹس کی تفصیل موجود ہیں عدالتی سامات کے بعد پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری نے میڈیا کو بتایا کہ جائدات میں اہلے خانہ بھی حصے دار ہیں حصے دار مثال تو اب ان کی بیٹی جو ہے آئیلہ وہ اس کے نام وہ بھی کورونر ہے ایک جائدات میں اسی طرح ان کی بیگم صاحبہ صاحبہ مشرف وہ بھی حصے دار ہیں اور باقی ان کے والدہ کی طرح سے اور دیگر جو ہے اشخاص جو کہ ان کی پروپٹی میں حصے دار ہیں ان کو جو ہے ان کی اوبجیکشن اگلے چند دن میں فائل کر دی جائیں گی سابق صدر کے ایک اور وکیل فیصل چودری کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ نے جائدات کے معاملے پر عدالت کو گمراہ کیا حکم پر اعتراض جمع کرائیں گے